کسی بہت پرانے نقوش سے لیا ہوا ایک مضمون قدرت اللہ اور ممتاز مفتی تحریر ممتاز مفتی نقوش کا کتنا پرانا شمارہ ہے اس بات کا اس سے پتہ نہیں چلتا کیونکہ نقوش میں کبھی کہیں سن مہینہ سال نہیں لکھا جاتا تھا صرف یہ لکھا ہے بیسویں سالگرہ نمبر یعنی جب نقوش پہلے دفعہ نکلا ہو گئی ہے اس کے بیس سال کے بعد ہے تاریخ کا مجھے اندازہ نہیں لیکن یقیناً بہت قدیم ہے قدرت اللہ کی شخصیت کے متعلق ایک بات یقینی ہے قدرت اللہ کی شخصیت ممتاز مفتی کا علمیہ ہے قدرت اللہ سے میں انیس سو اٹھاون میں مطارف ہوا اس کی شخصیت کے صرف چند ایک پہلو تھے جو بہت ہی واضح تھے بلکل نمائع کوئی تضاد نہ تھا کوئی الجھاؤ نہ تھا صندوق میں تابوت کیا ہوتا وہاں کوئی صندوق ہی نہ تھا کوئی چیز مقفل نہ تھی ہر چیز باہر پڑی تھی چیزوں کے ڈھیر لگے تھے جیسے اناج منڈی میں اناج کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اس منڈی میں چار ایک ڈھیر تھے انکساری رواداری سادگی اور مٹھاس ذہنت تو تھی لیکن اس میں شو مارنے والی چمک نہ تھی جیسے پیتل کی دیکچی پر التظامن چکنی مٹی کا کوٹ رکھا ہو انیس سو ساٹھ تک میں قدرت اللہ کی شخصیت کو کمہ قہو سمجھتا تھا انیس سو اکسٹھ میں مجھے شک پڑھنے لگا کہ قدرت اللہ کی شخصیت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس سے میں واقف نہیں اس شک کے محرکات تھے تو خارجی لیکن بہت مبہم تھے ان مبہم محرکات نے بی نام محسوسات کو جنم دیا یہ محسوسات جتنے بی نام تھے اتنے ہی شدید تھے اتنے ہی پورا سر انیس سو اکسٹھ میں آہستہ آہستہ مجھ پر یہ احساس تاری ہوتا گیا کہ میں قدرت اللہ کی شخصیت کے کچھ حصے سے واقف نہیں انیس سو ترے سٹھ میں دفتن میں نے شدت سے محسوس کیا میں قدرت اللہ کی شخصیت کے صرف کچھ حصے سے واقف ہوں ظاہری حصے سے اور اس کی شخصیت کا نیوکلس ایک ایسی سمت میں واقع ہے جو میری دسترس سے باہر ہے اندازہ لگائیے نفسیات کا ایک طالب علم جو تجزیہ شخصیت کا زوم رکھتا ہو اس کے لئے احساس کس قدر تکلیف دے ہوگا کہ وہ سمجھنے سے نا سمجھنے کی سمت بہے جا رہا ہے ساری بات ہی عجیب تھی تجزیہ شخصیت کے مسلمہ اصولوں سے ہٹ کر تھی قدرت اللہ کی شخصیت میں دو رخی نہ تھی تفریق تقسیم نہ تھی اس کی مخفی اور آشکار شخصیتوں میں تضاد نہ تھا اس کی ظاہری شخصیت میں کوئی الجھو نہ تھا پھر قدرت اللہ کی شخصیت کا اصرار کیا تھا جبکہ تجزیہ شخصیت کے مسلمہ اصولوں کے مطابق اصرار کا کوئی جواز نہ تھا مخفی شخصیت کے وجود کا جواز نہ تھا پھر وہ مقفی شخصیت کیا تھی کیوں تھی عام طور سے ظاہری شخصیت مقفی شخصیت کو چھوپانے کا سر پوش ہوتی ہے اور نفس غیر شاعر کے ذریعے اس کی جھلکیاں نشر ہوتی رہتی ہیں لیکن قدرت اللہ نے نفس شاعر اور غیر شاعر میں ایک ان جانا ان ہونا رب جیسے دونوں کو الگ الگ کرنے والے دیوار منہدیم ہو چکی ہو اور اندھیرے اجالے مل کر سہر کا سما پیدا کر رہے ہوں ہاں ساری بات ہی عجیب تھی ساری بات ہی انہونی تھی جب ممتاز وفتی کے لیے ہونی ہوگی بدقسمتی سے کچھ عرصے کے لیے میں ایک ایسے ادارے سے منسلک رہا ہوں جہاں ہمارا کام تجزیہ شخصیت کی تحقیق تھا اس ادارے میں تجزیہ شخصیت کے محققین کے خیالات مفروضات اور تسلیم شدہ اصولوں کو جاننے کے علاوہ مجھے براہ راست بیسیوں شخصیتوں کا تجزیہ کرنے کا موقع قدرت اللہ کی شخصیت کے اس اسرار نے میرے زوم کو پارا پارا کر دیا آپ کے سینے میں رچے بسے زوم کو ٹھیس لگے تو شخصیت کی نوع میں دھرار پڑ جاتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ قدرت اللہ کی شخصیت کو سمجھتے سمجھتے میری اپنی شخصیت ڈوب گئی اب میری حیثیت ایک بوسویل کی ہے جو جانسن کو سمجھتا نہیں صرف اسے جانتا ہے مانتا ہے اور مناتا ہے وہ کون کون سے شارجی واقعات تھے جنہوں نے اس احساس کو جنم دیا کہ قدرت اللہ کی شخصیت کا نیو کلس ایک ایسی سمت میں وجود رکھتا ہے جس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا یہ ایک طویل داستان ہے جس کا تفصیلی ذکر اس مضمور میں ممکن نہیں یہ تفصیلات علی پور کے ایلی کی دوسری جلد ایلی اور عرق نگری کا موضوع میں علی پور کے ایلی کا عظیم ایکسپیرینس شہزاد تھی علک نگری کے ایلی کا عظیم تر ایکسپیرینس قدرت اللہ ہے قدرت اللہ کی شخصیت کے اسرار کے مطابلے اس مضمور میں صرف تین دلائل پیش کروں گا قدرت اللہ کی شخصیت کے مطالق سب سے پہلی بات جو مجھے کھٹ کی یہ تھی کہ قدرت ایک جانا اور مانا ہوا عدیب تھا اس کی تخلیقی صلاحیتیں واضح تھی اس قدر شوخ اور فاضح کہ اس کے تخلیق کردہ عدب پارے چاند کے سامنے چراخ کی حصیت رکھتے تھے دونوں میں کوئی مناسبت نہ تھی اس کے باوجود قدرت اللہ قطعی طور پر عدیب شخصیت کا حامل نہ تھا تضاد اور شدت عدیب کی شخصیت کے دو پایا ستون ہیں تضاد ایسا جیسے بچے کا جیپ جس میں چاک چینے روشنائی رنگین بنتے خالی گھوٹ اور ٹوٹی ہوئی پھرکیاں ایک ساتھ پڑی ہوتی ہیں شدت ایسے جیسے چیونٹیوں کا گھروندہ جو اوپر سے ساکن ہے اندر حرکت کے چکر چلتے ہیں عدیب کی شخصیت فقیر خانے کے مصداق ہے ایسا فقیر خانہ جس میں مازور شہنشاہ بستے ہیں جس میں ترہ ترہ کی گدویوں میں رنگ رنگ کے پیون میں میں اپنے دکھ بھلانے کے لیے اور دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرنے کے لیے قسم قسم کے ہدکنڈے عمل میں لاتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ فقیر باہر لنگڑاتا ہے گھر میں دو پاؤں پر چلتا ہے عدیب باہر دو پاؤں پر چلتا ہے گھر آ کر لنگڑاتا ہے بنیادی طور پر عدیب کی شخصیت ایک مظلوم شخصیت ہے شدت کا کوڑا چلتا ہے مظلوم حبشی چیختا ہے قاری جھوم جاتا ہے پھر عطا ہو کوڑے کے درد کو بھلانے کے لیے ہر کسی نے اپنا اپنا طریقے قارجات کر رکھا ہے یوں عدیب کی شخصیت پر انفرادیت کی چھاپ لگ جاتی ہے کوئی علاج بالمثل پر یقین رکھتے ہوئے ابوالدکھ حفیظ کی طرح دکھ کی دکان سجا کر بیٹھ جاتا ہے کوئی سناولہ کی طرح جٹا دھاری روپ دھار کر لوہے کے گولوں کا تماشا دکھاتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے ہم سناولہ نہیں ہم میرہ جی ہیں سناولہ کون تھے ہم اسے نہیں جانتے کوئی اس عورت کی طرح جس نے محلے والوں کو اپنی انگوٹھی دکھانے کے لیے گھر کو آگ لگا دی تھی کالی شلوار لہرہ کے کہتا ہے یار میری طرف دیکھو میں پریس برانچ کے ناظم کو یہ شلوار نہ پہنا دو تو میرا نام منٹو نہیں کوئی اشفاق احمد کی طرح تلقین شہیان اجاد کر لیتا ہے کوئی سادھو منش انشاء کی طرح سندھ بات جہازی کا بیس بدل کر قہقے کی قبع اڑھ لیتا ہے قدرت اللہ میں نہ شدت تھی نہ تزاد نہ اس میں کیونڈیوں کے گھروندے کے چکر چلتے تھے نہ مظلوم حبشی کر رہتا تھا اس نے کوئی گدڑی نہیں پہن رکھی تھی اس کی شخصیت ایسا گھرانہ تھی جس میں عدیب بستا ہے جیسے کوئی ملہ دو پیازہ قصر شاہی میں آٹھے رہو اور تفریحاً عدیبوں سے دل لگی کرنے کے لیے عدب کی پھل جھڑیاں چلا رہو یا جیسے کوئی بیربل کسی قلندر کے آفستانے میں آرکا ہو اگر وہ شخصیت عدیب کا گھر نہ تھی تو پھر کس کا گھرانہ تھی وہ شاہ کون تھا وہ فقیر کون تھا وہاں کون رہتا تھا جو تخلیقی صلاحیتوں کے باوجود تخلیق کو اہمیت نہ دیتا تھا تصنیف سے ذاتی اہمیت اخذ کرنے سے سراسر منکر تھا قدرت اللہ کی شخصیت سے مطالق دوسری بات جو چکرہ دیتی ہے عموم شخصیت کے روز مرہ پہلو سے مطالق ہے عام دستور ہے کہ شریف آدمی گھر میں چائے خانے میں ریسٹوران میں پاک میں اڈے پر یا پلیٹ فارم پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کیزی بہانیں مل بیٹھتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے شہر پسندی کی وجہ سے نہیں غیبت کے خیال سے نہیں ویسے ہی وقت کاٹنے کے لیے بات کرنے کے لیے مل بیٹھنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے اس اہلکار کی بات چھڑ جاتی ہے جو دام نہیں چام کی رشوت لیتا ہے اس بڑھے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جس کے شانوں پر سکول کی ٹیڈی جزیرے کے بڑھے کی طرح سوار ہے ایسی محصوم محفولوں سے کون واقف نہیں کون ہے جو ایسی رنگین گفتگو میں دلچسپی نہیں لیتا اول تو ایسی بیٹھکوں میں میں آپ ہم سب کو کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے اگر کوئی بھلا مانس تھنڈے خون کا مریض ہو اور گفتگو میں حصہ نہ لے سکے تو کم از کم وہ غور سے بات کو سنے گا مسکرائے گا پھر مزید غور سے سننے لگے گا ایسی محفل میں میں نے کسی کو جمعی لیتے نہیں دیکھا اللہ قدرت اللہ کے ارے یہ قدرت اللہ کیا شئے ہے دانشور ہے رنگین مزاج بھی ہے طبیعت بھی شریفانہ ہے پھر شریفانہ بیٹک میں بزاری کیوں صرف جمعیہ ہی نہیں لیتا بلکہ اس قدرت جسارت کے موضوع کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے یار دوستوں کی محفل کی بات چھوڑیے گھر کی بات لیجئے گھر ایک مقدس جگہ ہے مقدس بھی اور اہم بھی گھر میں فرصت کے وقت یہاں دمیہ بیوی دونوں مل بیٹھتے ہیں پھر پڑوسیوں کی بات چل نکلتی ہے اس جوان لڑکی کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے جس پر بڑی مو زور جوانی آئی ہے اس بڑھے پینچنر کا ذکر کیا جاتا ہے جون جون بڑھا ہوتا جا رہے توں توں نئے ولولے سے چوبالے کی کھڑکی میں کھڑا ہوگا مو چھمروڑتا اور گلیڈ آئی چمکاتا رہتا ہے متصل رہنے والے جوڑے کی خصت کے تفصیلات پر ہسی کا دورہ چلتا ہے رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی کمینگیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے میاں کے دوستوں کا مزاقہ اڑائے جاتا ہے اس چھوٹی سی معصوم تفریل کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب آ جاتے ہیں دونوں میں رقزبہ بڑھتا ہے لڑائی جھگڑے کے بغیر وقت کر جاتا ہے گھر میں ایک ربط پیدا ہوتا ہے یہ بظاہر چھوٹی سی بات بڑے عظیم نتائج پیدا کرتی ہے خانہ بادی کی زامن بن جاتی ہے گھر میں خوشی پیدا کرتی ہے جینے کی آرزو بڑھاتی ہے مجھے قدرت اللہ پر ترس آتا ہے اس کا گھر کیسے چلتا ہوگا وہاں دھول اٹھتی ہوگی قدرت اللہ کی گھر کے چند کوائف ملاحظہ ہو قدرت اللہ کی بیگم صاحبہ ڈاکٹر عفت شہاب ایم بی بی ایس ہیں لیکن گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو جو شاندے کا پیکٹ منگوائے جاتا ہے مکہ موظمہ میں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کیمسٹوں کی دکان پر اس پول تلاش کرتی ہے جب ہالینڈ میں مقیم تھی تو پاکستان سے ترپھلا منگواتی تھی پانچ روپے کے ترپھلا پر تیس روپے محصول ڈاک کا خرچ جاتا تھا محترمہ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو شوقعہ نفل اور نمازیں پڑھتی ہیں جیسے بچے میٹھی گولیاں چوستے ہیں یا دور جدید کے مریض وٹامن کھاتے ہیں قدرت اللہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ساقیب شہاب ہے ماں باپ نے پیار سے بچے کا جو پیٹ نیم رکھا ہے وہ ملاحظہ ہو مولوی صاحب وہ بچے کو مولوی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں اور اس بات پر پھولے نہیں سماتا مولوی صاحب کیجی میں پڑھتے ہیں عمر کے لحاظ سے ان کی معلومات بہت وسی ہیں اگر آپ مولوی صاحب کی بات سن کر پوچھیں میاں آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا تو ایک شاہ نے استقنا سے جواب دیں گے سائنس پڑھتا ہوں کہ مذاب تھوڑا ہے چند روز کی بات ہے قدرت اللہ دردی کی دکان پر پتلون کا ناق دینے گئے مولوی صاحب بھی ہمرا تھے جب قدرت پتلون کی موری کی مطالق ہدایت دے چکے تو مولوی صاحب بولے ابو اگر آپ غرارے پہنیں گے تو میں آپ کو اپنے ساتھ باہر نہیں لے جائے کروں گا بڑی بڑی باتوں کی عظمت سے مجھے انکار نہیں اونچی اور عظیم مقاصد کردار کے عالی اور صاف ان سب باتوں کا میں احترام کرتا ہوں بارحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں سے عبارت ہے اور شخصیت کے تمام تر حسن کا دار و مدار پھولوں پر نہیں پتیوں پر ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے موہوم دکھ چھوٹے چھوٹے اللہ واسطے کے بغس چھوٹے چھوٹے لاغ چھوٹے چھوٹے لگاؤ چھوٹی چھوٹی بے وجہ دشمنیاں چھوٹی چھوٹی چھوٹے نراز گیاں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں خوش فہمیاں کج رویاں یہ سب ایک عام شریف آدمی کیلئے چھوٹی چھوٹی لذتیں ہیں غریبانہ عشرتیں ہیں معصوم ایاشیاں ہیں یہ وہ کھونٹیاں ہیں جن پر دوستی کی گٹھریاں ٹانگی جاتی ہیں نور دین سے میرے بڑے گہرے مراسم ہیں ہماری دوستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو برکت علی سے بیر ہے اور ہم دونوں ایک کھٹے بیٹھ کر برکت علی کے عیب گنتے ہیں یار میرے محمد میرا بہت پرانا دوست ہے میں نے اسے اس لیے دوست بنایا کہ وہ بھی گھر والی کے ہاتھوں مظلوم تھا ہم تقریباً روز ملتے ہیں ادھر ادھر کی بات چھڑ جاتی ہے جو گھوم گھام کر چلتے چلتے کسی نہ کسی طور پر گھر والی پر آ ختم ہوتی ہے اور پھر ہمارا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ گھر والیاں بے وقوف ہوتی ہیں لہذا ان کی بات کو چندہ اہمیت نہیں دینی چاہیے یہ ہماری ملاقات کا نقطہ اروج ہوتا ہے جس کے بعد محفل برخاص ہو جاتی ہے اور ہم دونوں میں گھر جانے کی حمد پیدا ہو جاتی ہے باہمی تعلقات اور دوستی کا پنچھی کردار کے پھولوں پر نہیں بیٹھتا شخصیت کی ٹیڑی میڑی شاخوں پر بیٹھتا ہے کردار کی عظمتیں دل میں لگاؤ اور محبت کے دیپ نہیں جلاتی صرف جذبہ تحسین پیدا کرتی ہیں لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ان جانے میں نیچے ہی نیچے اجتناب کی ایک روح چل پڑتی ہے خدت اللہ کے پاس آپ گھنٹوں بیٹھے رہے ہیں وہ کسی برکت علی کی بات نہ چھڑے گا گھر والی کی بے وکوفی کا ذکر نہ کرے گا اس کی زندگی میں کوئی برکت علی ہے ہی نہیں جس کی نندہ کر کے سے سکون حاصل ہو جسے برا بھلا کہہ کر اسے راحت محسوس ہو جسے نیچے دکھانے کے زبانی منصوبے بنا کر وہ اپنی زندگی میں تازگی پیدا کرے خدت اللہ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں جس کی گن گا کر اسے لذت محسوس ہو اس کا کوئی دشمن نہیں ویسے تو زندگی میں میرا بھی کوئی دشمن نہیں یہ نمت ہر کسی کے حصہ نہیں غالباً آپ کا بھی کوئی دشمن نہیں لیکن ہم نے کئی ایک دشمن کھڑے کر رکھے ہیں دشمن نہ ہو تو ذاتی اہمیت کیسے قائم ہو ذاتی اہمیت چاہ ہو یا نہ ہو اس کا احساس تو ہونا ہی چاہیے یہ خیال دشمنیاں جو شریف لوگ پیدا رکھتے ہیں دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں جینے کا سہارا ہوتی ہیں یہ خدت اللہ کیسا انسان ہے جو اتنی چھوٹی سی حقیقت کو نہیں سمجھتا ویسے بہت بڑا دانشور ہے سوج بوجھ کا مالک ہے لیکن زندگی کے اہم حقائق کو نظر انداز کیے بیٹھے خدت اللہ سے کسی شخص کی بات کرو جواب میں کہے گا آدمی ہے چاہے اس مگلری کیوں نہ ہو چاہے اس نے قدرت کے خلاف ویسپرنگ کمپین چلا رکھی ہو ایک روز ایک شاہ صاحب قدرت اللہ سے ملنے کے لئے تشریف لائے قدرت اللہ شاہ سے ملنے کے بعد بہت مصور تھا کہنے لگے خوب آدمی ہے میں نے پوچھا کون تھا بولا ایک زبردست عامل ہے شیطانی قوتیں زیر کر رکھی ہیں لوگوں سے علانیا پیسے بٹورتا ہے بلیک میل بھی کرتا ہے ارے میں نے غور سے قدرت کی طرف دیکھا خوب آدمی قدرت اللہ کے لئے ساری دنیا کے آدمی خوب آدمی ہے ارے میں نے غور سے قدرت کی طرف دیکھا خوب آدمی قدرت اللہ کے لئے ساری دنیا کے آدمی خوب آدمی ہے ایمان سے کہیے آپ نے اسی منطق سنی ہے کبھی اول درجہ کا شیطان ہے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے لہذا خوب آدمی میں ہے منطق انسان کی منطق تو نہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی منطق ضرور ہے اگر یہ منطق انسان کی ہوتی تو زندگی کا حسن ختم ہو جاتا اگر یہ منطق اللہ تعالیٰ کی نہ ہوتی تو دنیا کا شیرازہ بکھر جاتا تو کیا جناب قدرت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ بننے کی کوشش فرما رہے ہیں قدرت کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی شخصیت پر روشنی نہ ڈال سکیں مفت میں ممداد مفتی کا ذہن دھن لاتا گیا اللہ واسطے کو چھوڑیے قدرت اللہ کے دل میں کوئی جائز بغض نہیں کوئی لاغ نہیں اس کی طبیعت میں کوئی چیڑ نہیں کج روی نہیں کسی سے نراز نہیں ہوتا اسے کبھی غصہ نہیں آتا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ منٹو نے کیا پتے کی بات کی تھی میں کس کی تعریف میں کچھ کہہ رہا تھا منٹو نے چلا کر کہا مفتی چھوڑ یار کس کی بات کر رہے تو اس سالے کو تو غصہ بھی نہیں آتا مانا کے غصہ حرام ہے مانا کے غصہ ایک ایسی چھوڑی ہے جو انسان اپنے ہی سینے میں بھوکتا ہے مانا کے غصے کو سبھی قابل نفرین سمجھتے ہیں اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ غصے میں آ کر آپ انسانوں کی صف میں آشامل ہوتے ہیں اس سرکار میں پہنچ کر سبھی ایک ہو جاتے ہیں کوئی محمود رہتا ہے نہ ایاز یہ قدرت کیسا ایاز ہے جو الگ صف بنائے کھڑا ہے جو ڈیرڈ یٹ کی الگ مسجد بنائے بیٹھے ہیں حیرت کہ یہ مسجد چلتی ہے ہمارے علم دربار سے زیادہ چلتی ہے لوگ اس کے گن گاتے نہیں تھکتے لوگوں کی بات چھوڑی ہے وہ قدرت سے دور ہیں اس لیے ایسے جانتے ہیں میں جو قدرت کے قریب ہوں اسے قطعی طور پر نہیں جانتا میں بھی اس کے گن گانے پر مجبور ہوں روزانہ بیسیوں لوگ قدرت سے ملنے آتے ہیں جو ملنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں خوشی خوشی گھر لوٹ جاتے ہیں جیسے مل لینا بزاتے خود تکمیل کار ہو جنہیں مسلسل انتظار کے بعد مایوس لوٹنا پڑتا ہے وہ گھر پہنچتے سے پہلے اسے معاف کر چکے ہوتے ہیں جن کے کام ہو جاتے ہیں وہ اس کے گن گاتے ہیں جن کے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے وہ یوں مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے ان کا مقصد کام نہیں محض ملاقات تھا آپ قدرت اللہ کے گھر چائیں آپ کو علم ہے کہ وہ گھر پر موجود ہے اگر نوکر آ کر کہتے ہیں صاحب گھر پر نہیں تو پتہ نہیں کس انجانے حصول کے تحت آپ کا تمام تر غصہ نوکر پر مرکوز ہو جائے گا اور قدرت صاف پچھ کر نکل جائے گا ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ایک عالی افسر جو بہت قابل ہے کام کرنے میں انتھک ہے اور جس کے دل میں ملک کا درد ہے قدرت اللہ سے کہہ رہا تھا یار سمجھ میں نہیں آتا ہم بھی ملک کے لیے جان کی بازی لگائے بیٹھے ہیں لیکن جب نکتہ چینی کا وقت موقع ہوتا ہے تو لوگوں کو ہمارا نام یاد آ جاتا ہے اور اب جب واہ واہ کی محفل جمتی ہے تمہارا تذکرہ چھڑ جاتا ہے ہاں مجھے اس افسر سے تفاق ہے مجھے اس افسر سے ہمدردی ہے مجھے احساس ہے کہ اس نے کیا پتے کی بات کہہ دی جس کے مفہوم کو ہم سب کا سمجھنا چاہیے لیکن ہم جانتے بوچتے نہ سمجھنے پر مسئر ہیں ظاہر ہے کہ قدرت ایک ایسا بچہ ہے جسے سونے کا چمچہ عطا ہوا ہے جس کا نیک نامی پیچھا کرتی ہے حتیٰ کہ اس کے دشمن بھی اس کی تعریف کرنے سے باز نہیں رہ سکتے یہ سونے کا چمچہ اسے کس نے عطا کیا کیوں آپ اور میں اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں حالانکہ وہ ہماری صف میں شامل نہیں وہ ہمارا دوست نہیں وہ کسی کا دوست نہیں اس کی شخصیت میں وہ کھونٹیاں ہی نہیں جن پر دوستی کی گٹھری ٹانگی جا سکتی ہے اس میں عوامی خصوصیتیں نہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں اور صاف ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لاتے کمزوریاں لاتی ہیں بے بسیاں لاتی ہیں محتاجیاں کمزرفیاں کجرمیاں لاتی ہیں اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ جو ہمیں سے نہ ہو تو اسے ہم کبھی معاف نہیں کرتے پھر ہم سب آپ اور میں کیوں سے معاف کیے بیٹھے ہیں کیوں اس کی تعریف میں رتب اللہ ساں ہیں شاید آپ اس کے جواز میں یہ کہیں اس لئے کہ قدرت اللہ ایک نیک آم اطمی ہے یقین جانئے میں بھی نیک آدمیوں کی عزت کرتا ہوں انہیں احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں لیکن معلوم نہیں کیوں اگر وہ قریب آجائے ہیں تو گھبرہت سی ہوتی ہے جی چاہتا ہے اٹھ کر چلا جاؤں دور بھاگ جاؤں معلوم نہیں کیوں مجھے خالص نیک آدمی سے عجیب سی بو آتی ہے کوئی نیک آدمی آجائے تو محسوس کرتا ہوں جیسے اس کا بند بند چلا کر کہہ رہا ہوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ بج جاؤ نیک آدمی آ رہا ہے پتہ نہیں نیکی کی یہ خصوصت ازلی ہے یہ رسمی باہر صورت نیک آدمی سے بو آتی ہے بدبو نہیں خالی بو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خوشبو ہو لیکن وہ اتنی تیز ہوتی ہے اور اس قدر شدت سے آپ پر حملہ کرتی ہے کہ خوشی کا انصر ختم ہو جاتا ہے اور بو سے چاروں اور بھر جاتے ہیں معلوم نہیں کیوں خالص نیک آدمی نمی نیکی کے اتنے دھیر لگ جاتے ہیں کہ آدمی دب جاتا ہے چاہے کوئی خصوصیت ہو جو آدمی کو دبا دے چاہے وہ خصوصیت کتنی ہی مصفت کیوں نہ ہو وہ وصف کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو اگر وہ آدمی کو دبا دے تو افیت کا شبہ ہونے لگتا ہے بے شک قدرت اللہ نیک آدمی ہے لیکن حیرت کی بات ہے اس میں سے بو نہیں آتی اس کے قور جا کر گھبرہ ہٹ نہیں ہوتی دور بھاگنا تو در کنار پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے آخر کیوں قدرت اس اصول سے کیوں مستثنہ ہے قدرت سے بو کیوں نہیں آتی نیکی کے دھیر تو لگی ہیں لیکن آدمی ان دھیروں تلے دبنے کے برعکس دھیر کے اوپر بیٹھا ہے جیسے وہ دھیر اس کا پائے ستون ہے فضلت اللہ ہماری صف میں نہیں کھڑا وہ ہمارے مشاول نہیں اپناتا وہ اپنی ڈیرڈنٹ کے مسجد میں بیٹھا ہے پھر بھی یوں لگتا ہے وہ ہم میں سے ہو ایسا کیوں ہے آپ اسے برا سمجھنے کی کوشش کر دیکھیں مگر نہیں اسے برا سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے قدرت کو برا سمجھنے کی کوشش بے سودھ ہے خوام خواہ آپ احساس جرم کے پسینے سے بھیگ جائیں گے قدرت اور میں دونوں خانہ خدا کے قریب بیٹھے تھے میں نے پوچھا نیک آدمیوں سے بھو کیوں آتی ہے وہ افریت کیوں بن جاتے ہیں اس نے کہا یہاں کوئی نیک آدمی نہیں یہاں اللہ کسی واکسی کا چراب نہیں جلتا یہاں سب انسان ہیں خالی خلی انسان گناہگاروں کی جنت ہے یہ کہہ کر وہ عبادت میں مصروف ہو گیا پھر میری نگاہ سور پڑی تو میں حیران رہ گیا اس کے بیٹھنے کا انداز مختلف تھا جیسے تاثف ندامت اور توبہ سے بند بند بھیگا ارے یہ کیا ڈھونگ ہے جو شخص عام انسانی کمزوریاں سے بھی محروم ہو وہ یوں بیٹھے جیسے مجھ سے بھی بڑا گناہگار ہو اس پر مجھے غصہ آنے لگا اب کیا یہ گناہگاری میں بھی مجھ سے بازی لے جائے گا میرا ایک ہی انتیاز ہے کہ وہ بھی خاک میں مل جائے یہ مقام میری جنت ہے اس کی نہیں میں نے بہت کوشش کی میں بھی اسی طرح بیٹھوں جس طرح قدرت پیٹھا تھا یقین جانئے میں خالی گناہگاری نہیں مجھے گناہگار ہونے کا احساس بھی ہے میں نے بہت کوشش کی میں بھی ایچ سے بھیگ جاؤں خانہ خدا کے حضور میرا بھی روہ روہ حاضر ہو جائے احساس سے بھر جاؤں کہ میں اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سب بیکار مسلسل کوشش کے باوجود میں قدرت کا سب گناہگارانہ انداز پیدا نہ کر سکا حد ہو گئی وہ نیک بن کر عزت کرواتا رہا اور یہاں گناہگار بن بیٹھا ابن الوقتی کی انتہا ہو گئی مدی تیش آ گیا میں نے اللہ حضور میں دعائی دی یا باری تعالیٰ یہ شخص جو میرے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے جھوٹا ہے بے شک اس میں اجزے لیکن یہ گناہگار نہیں ہے گناہگار میں ہوں میں پندرہ روز ایک پاک سرزمین پر بیشتر وقت ہم دونوں اکھٹے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بیٹھے رہے پندرہ روز وہ شہاب نہیں تھا اہلکار نہیں تھا دانشور اور عدیب کیا ہوتا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا باپ نہیں تھا شہر نہیں تھا صرف انسان تھا ایسا انسان جو ایسا سے گناہ سے بھیگا ہوا ہو جسے ابھی ابھی دانے گندم کھانے کے بعد بہشت سے زمین پر پھینکا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آہوزاری کرنے کے سوا سے کوئی کام نہ ہو ان پندرہ دنوں میں وہ مجھ سے بھی زیادہ بڑھا ہو گیا اسے انجائنا کے کئی ایک دورے پڑھ چکے تھے وہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتا تھا اس کے باوجود روز رات کے ڈھائی تین بجے وہ مجھے جگاہ دیتا چلو مسجد جانے کا وقت ہو گیا ہے مسجد نبی کے دروازے رات نو بجے بند ہو جاتے ہیں صبح تین ساڑھے تین بجے کھلتے ہیں جب باب جبریل کھلتا تو قضت لڑکھڑاتا ہوا دھکے کھاتا اندر داخل ہوتا میں دھکے دیتا بھی تھا وہ صرف دھکے کھاتا تھا اس لڑکھڑاتے ہوئے نعیف اور نظار بڑھے کو دیکھ کر میرے دل میں ترس پیدا ہو جاتا سب از جالی کے قریب وہ ایک جگہ نفل پڑھتا دوسری جگہ دعا پڑھتا اور پھر فاتح نے انداز میں مجھ سے کہتا چلو مسجد میں چلیں یہیں کیوں نہ بیٹھیں میں نے پہلی مرتبہ کہا نہیں وہ بولا دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے ایک روز رات کے نو بجے سفارت خانہ پاکستان کا ایک اہل کار ہمارے قیام گاہ پر آیا کہنے لگا شاہ فیصل نے پاکستان کے معزز مہمانوں کے لیے مسجد نبوی کو رات کے دس پجے کھولنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے آپ اتمنان سے جاہ چاہے نوافل پڑھ سکیں گے تشریف لے چلیے عدد پر ایک عجیب سی گھبرہت تاری ہوگی اس نے معذرت کی کہنے لگا آپ کو بہت شکریہ لیکن میری تبیت اچھی نہیں ہے اس رات تین بجے اس کی تبیت حس پر معمول اچھی تھی اور وہ باب جبریل سے داخل ہوتے ہوئے دھکے کھارا تھا لڑکھڑا رہا تھا ظاہر تھا کہ اسے گوارہ نہ تھا کہ باب جبریل سے آستان مبارک میں کسی خصوصی احسیت سے داخل ہو آستان مبارک میں دھکے کھاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے نعیف و نظار عام انسان کی حیثیت سے داخل ہونا یہی اس کی میراج تھی آپ ہی فیصلہ کیجئے ان تفصیلات سے قدرت اللہ کی شخصیت کی گتھی سلٹتی ہے انسانی کو تاہیوں کی طرف دیکھو تو وہ ہم سے الگ ہے بلندیوں کی طرف دیکھو تو وہ انسان ہے لیکن سرزمین حجاز کی یہ باتیں تو ایک الگ موضوع ہیں جنہیں شاید میں کبھی ایک مضبون میں پیش کر سکوں قدرت اللہ وہ اونٹ ہے جسی کوئی بھی کل سیدھی نہیں اس کے باوجود ہم اسے متبرک سمجھتے ہیں بچ پر میں جب میرے بزرگ مجھے نصیتیں کیا کرتے تھے تو مجھے اس بات پر غصہ آتا تھا کہ خود تو کرتے نہیں مجھے کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں پھر مولوی کفایت احمد سے مل کر سارا پول کھل گیا بات سمجھ میں آگئی مولوی صاحب میرے پڑوسی تھے جب وہ اپنی بیوی سے جملہ محلے والے کو خیامیوں پر تفصیلی تبصرہ کرنے سے اکتا جاتے تو میرے پاس آبیٹھتے اور مجھے سمجھاتے کہ دوسروں کی غیبت کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اگر آپ چند ساتھوں کے لیے اجلے کپڑے پہن کر میلے لوگوں کو صفائی کی تلقین کریں تو یہ ایک معصوم سی لذت ہے قدرت اللہ اس لذت سے سراسر منکر ہے وہ آپ کو کبھی نصیت نہیں کرے گا اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جسے ظاہر ہو کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے ہاں ایک مرتبہ قدرت اللہ نے مجھے نصیت کی تھی اس کے قوائف پر خاصے سبق آموز ہیں اس نصیت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے گھنٹوں محنت کرنی پڑے جیسے رس کی ایک بوند کی امید میں سوکھے ہوئے مو کو دبا دبا کر انگلیاں تھک جاتی ہیں ہم دونوں مسجد نبی میں بیٹھے تھے مسجد نبی میں وہ ہمارا آخر دن تھا میں نے کہا اس مقدس زمین سے کچھ لے کر جانا چاہیے اچھا وہ بولا ایسی چیز جو زندگی بھر ساتھ رہے ہاں وہ بولا زندگی بھر ساتھ رہے کیا حرج ہے کیا حرج ہے اس نے جواب دیا کیا لے کر جاؤں کیا لے کر جانا چاہتے ہیں آپ کوئی ایسی چیز جسے میں نبھا سکوں ہاں یہ تو ہے سوم و صلات نہیں لے جا سکتا کیوں مجھ سے نبھے گا نہیں مشکل ہے بے قائدہ آدمی کے لیے مشکل ہے ہاں بے قائدہ آدمی کے لیے مشکل ہے کوئی کردار کی بات ہو ہاں کردار کی بات ہو کردار کی بات سب سے بڑی سنت نہیں کیا ہاں سب سے بڑی سنت ہے مثلا کیا ہو میں نے پوچھا کیا ہو وہ سوچ میں پڑ گیا کیا ہو سکتا ہے مثلا یہ کہ دل میں کسی کے بارے میں میل نہ آنے دوں گا کچھ ایسا ہو ہاں کچھ ایسا ہو وہ بولا کوئی واضح بات ہو جس کے خد و خال واضح ہو ہم وہ بولا ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا اگر آپ پسند کریں تو ہے کیا میں نے پوچھا یہ کہ دوسروں سے خوش نہ رہا تو کم سے کم کسی سے ناخوش نہیں رہوں گا دفتر مجھے خیالہ یہی قضرت اللہ کے کردار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہر شخص سے خوش رہتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ کسی سے ناخوش ہو یہ انیس سو اٹھاون کی بات ہے جب قضرت اللہ نے مجھ سے ملنا شروع کیا اور ہم تقریباً روز ملتے تھے ان دنوں میں کراچی میں نازم آباد میں مقیم تھا وہ دو روز کے لیے میرے ہاں ایک مہمان آٹھائے دو روز کے لیے میرے ہاں ایک مہمان آٹھائے یہ صاحب شورکورٹ کے کسی بزرگ کے بڑے قائل تھے بات بات پر ان کا تذکرہ چھیڑ دیتے انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں شورکورٹ کے بزرگ کو خط لکھوں اور دعا کے لیے درخواست کروں جان چھڑانے کے لیے میں نے ایک مختصصہ روکھا سا خط لکھ دیا چند دن بعد ان کا جواب محصول ہوا لکھا تھا آپ جن صاحب سے آج کل مل رہے ہیں انہیں ہمارا سلام کہیے یہ شخص مدینہ کا خاص غلام ہے یہ شخص دنیا بھی لوٹ کر لے گیا اور دین بھی اس خط پڑھ کر میں احران رہ گیا کیا وہ قدرت اللہ کی بات کر رہے تھے دین کا تو مجھے علم نہ تھا لیکن جو دنیا قدرت اللہ نے لوٹی تھی اس سے میں خاصا واقع تھا ان دنوں قدرت اللہ صدر کا سیکٹری تھا لیکن وہ اپنے دفتر میں یوں داخل ہوا کرتا جیسے کوئی جونئر کلرک جو لیٹ ہو اور ڈرتا ہو کہ کوئی سے دیکھ نہ لے اس کی افسری برائے نام معلوم پڑتی تھی اور وہ خود جیسے اپنی افسری پر معذرت خواہ تھا جب پہلی مرتبہ میں نے قدرت اللہ کو فون کرتے دیکھا تو مجھے لالا رام لال یاد آگیا لالا رام لال ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے جب کبھی لالا جی کو کسی افسر کا ٹیلی فون آتا تو لالا جی لپک کر اپنی پگڑی اٹھاتے اسے سر پر رکھے ننگے پاؤں کھڑے ہو جاتے اور فون پر کہتے جی مہاراج میں لالا رام لال بول رہا ہوں مہاراج اگرچہ بظاہر قدرت پوری طرح سے سوٹ بوٹ میں ملبوس تھا لیکن انداف سے ظاہر ہو رہا تھا اس کے پاؤں ننگے ہیں سر پر بھاری پگڑی رکھی ہوئی اور بعد اب کھڑا کہہ رہا ہے جی مہاراج میں لالا رام بول رہا ہوں صاحب کے بلاوے پر میں نے قدرت اللہ کو کاپی پینسل اٹھا کر صدر کے کمرے کی طرف چاہتے دیکھا ہے جیسے کسی کلرک کو عارضی طور پر پی اے کا کام مل دیا ہو یہ حال تھا قدرت اللہ کی افسری کا دنیا لوٹنے کی بھی ایک تفصیل سن لیجیے سکندر مرزا کے دور میں صدر گھر میں رکشے کا داخلہ ممنوع تھا لیکن قدرت اللہ روز رکشے میں دفتر آتا جب قدرت کا رکشہ چیختا چلاتا دھول لڑاتا ہوا صدر گھر میں داخل ہوتا تو سب افسروں اور اہلکاروں کو علم ہو جاتا کہ قدرت دفتر آ گیا ہے کہتے ہیں سکندر مرزا اس وقت قلم رکھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے پھر آپ ہی آپ مسکرائیا کرتے ہیں اگرچہ سکندر مرزا میں مزہ کی بڑی صلاحیت تھی لیکن آخر تھے تو بادشاہ وقت ایک روز جب قدرت کے رکشہ نے بہت ادھم مچایا تو تعلی بجا کر بولے کوئی ہے جو ہم اس رکشہ سے نجات دلائے سکندر مرزا کی یہ بات سارے صدر گھر میں افواہ کی طرح پھیل گئی پھر مشوروں اور پیش کشوں کا ایک تانتہ لگ گیا کسی نے کہا صدر گھر میں موٹریں بیکار پڑھیں پڑھے پڑھے زنگلہ جاتا ہے اگر آپ ایک موٹر بھیجوا دیں تو کیا حرج دوسرے نے کہا روز صبح ایک کار ادھر جاتی ہے اگر آپ پسند کریں تو واپس پر آپ کو دفتر لے آیا کریں دیرے دیرے بعد سیٹھوں تک پہنچی چار ایک سیٹھوں نے قدرت کو کار تو فتن دینے کی پیش کش کر دی آخر بعد کلرکر تک پہنچی کلرک لوگ بڑے ہشیار ہشیار ہوتے ہیں ہر بات پر رول اور ریگولیشن کا پردہ ڈالنے کی مہارت کو کام ملاتے ہیں ایک نے کہا حضور آپ پسند کریں تو جی پی فنڈ سے کار کے لیے قرضے کی ارضی گزار دوں دوسرے نے ہوش مندی سے قدم اٹھایا پہلے قدرت کی پی بل فائل کا مطالعہ کیا بات واضح ہو گئی سیکٹری ہونے کے باوجود کارٹ کٹاؤ کے بعد قدرت کی تنخواہ دفتر کے سیکیورٹی آفیسر سے کچھ کم نکلے کلرک نے مناسب موقع پاکہ کا سریعہ بھی ہو سکتا ہے آپ کار ایڈوانس میں آج ہی لے لیں اور قسط کیا جائے گی کچھ عرصے بعد شروع ہو تیر نشانے پر بیٹھا نتیجہ یہ ہوا کہ قدرت نے ایک چھوٹی سی کار خرید لی جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے صدر گھر کی کسی کار نے بچا دیا ہو صدر گھر کے سنتری قدرت کی کار کوئی ایشٹرے کہا کر دیتے ہیں کیا تھا وہ شخص جس نے دنیا کو لوٹ لیا تھا یقیناً شورکوٹ کے بزرگ بیت کی ہاں کر رہتے ہیں پھر مجھے خیال ہے کیا پتا انہوں نے اپنے خط میں کسی اور شخص کے مطالق رکھا لیکن چند روز کے بعد بات واضح ہو گئی شورکوٹ سے ایک اور خط موصول ہوا لکھا تھا ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کیا آپ نے ہمارا سلام قدرت اللہ شہاب تک پہنچا دیا تھا علم نجوم میں میری دلچسپی کو دیکھ کے قدرت نے مجھ سے کہا مفتی صاحب آپ محترمہ سے ملیں وہ کون ہے میں نے پوچھا کہنے لگے ایک نیک اور پاکیزہ خاتون ہے جنہیں مستقبل یوں دکھائی دیتا ہے جیسے یہ سامنے دیوار پر ٹنگی ہوئے قائد عظم کی تصویر اگلے روز ہم قافلے کی صورت میں محترمہ کے گھر پہنچے ہیں احمد بشیر ابن انشاء خلیق ابراہیم خلیق قیسر اور میں قدرت نے جو کچھ محترمہ کے مطالق کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا محترمہ نیک اور پاکیزہ خاتون تھیں اس کے علاوہ صاحب میں نظر تھی کچھ دیر کے بعد وہ خاتون قدرت اللہ کے گھر آئیں میرا ارادہ تھا کہ اتقاف کروں کل رات مجھے اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی پاکیزہ مکان میں اتقاف کرو اور ساتھ ہی آپ کا گھر دکھایا دیا ہے لہذا آپ اجازت دیں تو میں یہ اتقاف کروں کیا ساری کراچی میں صرف قدرت اللہ کا گھر پاکیزہ تھا کیا قدرت اللہ کے گھر کی اس قدر قدر و منزلت تھی اور قدرت اللہ کا گھر کیا تھا ایک میاں ایک بیگم اور چاروں طرف پھیلی ہوئی متبرک اداسی پھر قدرت اللہ راولپنڈی میں آمکیم ہوئے ایک روز قدرت اللہ کے نام ایک خط موصول ہوا یہ خط خوشاب کے ایک شب بیدار ایڈوکیٹ ملک صاحب کا تھا لکھا تھا میں آپ سے واقف نہیں ہوں میں نے سنا تھا آپ کے ہاں کوئی بچہ نہیں لہذا ہر روز تحجد کی نماز پڑھ کے میں آپ کے لئے دعا مانگا کرتا تھا کل رات چند ساتھ کے لئے ایک بچہ میری گود میں ڈال دیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ قدرت اللہ کو خشخبری دے دو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں بچہ ہوگا ایک سال کے بعد قدرت اللہ کے گھر بچہ تولد ہوا حالانکہ ڈاکٹری اصول کے مطابق خونی نامناسبت کی وجہ سے بچہ پیدا ہونے کا امکان بائی دس قیاس تھا لندن کے اس ڈاکٹر کا بیان جس نے بچے کی ولادت کے لئے آپریشن کیا تھا میں مذہبی آدمی نہیں مشکل کے وقت خدا کی طرف رجوع کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں آتا موجزہ میرے لئے ایک بے مانی لفظ ہے چونکہ میں حقائق کے دنیا میں رہنی کا عادی ہوں دعا کے مفہوم سے میں آشنا نہیں پتہ نہیں اس روز مجھے کیا ہوا جہاں میں ڈاکٹر افت شہاب کے بے جان بچے کو کشیشے کے مرتبان میں ڈال کر مسلسل چار گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہا انجانے میں میں نے انگلی پر انگلی رکھ کر سلیب کا نشان بلا لیا میری دل کی گہرائیوں سے ایک انسونی انجانی آواز ابری یا خدا اس بچے کو زندگی دے چار گھنٹے میں یوں ہی بیٹھا رہا اس بچے کے پاس بیٹھا رہا جس میں زندگی کی کوئی رمک نہ تھی میری انگلیاں سلیب بنی رہی وہی انجانی آواز میری دل کی گہرائیوں میں گونجتی رہی پھر چار گھنٹے کے بعد جب پہلی مرتبہ بچے میں حرکت پیدا ہوئی تو پتہ نہیں کیوں میری آنکھیں شکر گزاری کے آنسوں سے پر نم ہو گئیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا شب بیدار عابد قدرت اللہ میں کیوں دلچسپی لے رہے تھے پاکیزہ خواتین کو اتقاف کے وقت قدرت اللہ کا گھر کیوں دکھایا جا رہا تھا دہریے ڈاکٹر قدرت اللہ کے بچے کے لئے دعا کرنے پر مجبور تھے قدرت اللہ کون ہے میری سامنے ایک سوال آکھڑا ہوا پھر بھائی جن نے اس سوال پر گیا مہر ثبت کر دی بھائی جن میرے بھائی نہیں ایک بزرگ ہیں ان میں چند ایک خصوصیات نمائیہ ہیں وہ بہت خلیق ہیں طبیعت میں بلا کا عیج سے کم گھو ہیں نکتہ چینی سے چناب کرتے ہیں اور انہوں نے دوسروں کی بات میں دخل بھی نہیں دیا انہی خصوصیات کی بنا پر ہم بھائی جن کی عزت کرتے ہیں بھائی جن کے قدرت سے مراسم نہ تھے معمولی سا تعرف تھا خالیہ لیکس لیک ایک روز بھائی جن کی موجودگی میں شفاق احمد آ گیا آتے ہی اس نے قدرت کا تذکرہ چھئر دیا اور بے تکل رہا پیار سے قدرت کو برا بھلا کہنے لگا بھائی جن کا مو سرخ ہو گیا وہ اٹھ بیٹھے اور غیر از معمول جلال میں کہنے لگے مفتی صاحب انہیں سے آپ سمجھا دیجئے بے شک یہ ان کے بے تکلف دوست ہیں لیکن ہمارے سامنے ان کے مطالق ایسی باتیں نہ کہا کریں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ کہہ کر بھائی جن چلے گیا اشفاق حیران کھڑا کا کھڑا رہ گیا یہ بھائی جن کو کیا ہوا بھائی جن نے تو کبھی ایسی بات نہ کی تھی قدرت اللہ کون تھے جس کے بارے میں ایسی ویسی بات بھائی جن سننا سکتے تھے میرے لئے قدرت اللہ کے اسرار پر مہر سمبت ہو گئی قدرت اللہ کیا ہے قدرت اللہ کون ہے ساری فضا سرگوشیوں سے بھر گئی پھر قدرت اللہ ہاللینڈ میں سفیر بن کر چلے گئے بیورم میرے ایک ہمکار دوست صغیر ہے صغیر کو قاضی صاحب سے عقیدت ہے قاضی صاحب ایمی ایس میں ملازم ہے ان کا واحد شغل اللہ اللہ کرنا ہے ان کی پاکیزگیہ بے غرص خدمت خلق کی وجہ سے ان کی گھر پر سائلوں کا تانتہ لگا رہتا ہے صغیر نے کہا مفتی آؤ تو میں قاضی صاحب سے ملواؤں قاضی صاحب کے کمرے میں جا بجا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطبے لٹک رہتے ہیں فرش پر تصمیوں کا ڈھیر لگا تھا درمیان میں ایک سادہ لوگ دیہاتی بیٹھا تھا جس کے ماتھی پرنے کی اور عبادت کی محراب بنی ہوئی تھی قاضی صاحب بڑے اخلاق سے ملے اور صغیر سے باتیں کہتے رہے ہیں ان کی باتوں میں بڑا ایٹس تھا ناجانے صغیر کو کیا سوجی کہنے لگا قاضی صاحب مفتی صاحب کا ایک دوست ملک سے باہر گیا ہوئے دیکھی تو وہ کب واپس آئے گا آپ کے دوست کیا نام ہے قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا قدرت اللہ میں نے جواب دیا جائن بوجھ کر میں نے قدرت کے نام سے شہاب حضف کر دیا قاضی صاحب نے آنکھیں بند کر لی ان کی گردن لٹک گئی کمرے پر خاموشی تاری ہو گئی دفتاً قاضی صاحب چونکے جیسے نہ دھچکا لگاؤ بڑی آجی سے بولی یہ تم نے کیا کیا بکری کو شیر کے سامنے ڈال دیا صغیر جی میں تو ایک چھوٹا آدمی ہے بہت چھوٹا چھوٹی چھوٹی خدمتیں کر سکتا ہوں یہ آپ نے کیا کیا مجھ آجی اس کو شیر کے سامنے ڈال دیا کیا شیر سے ان کا مطلب قدرت اللہ تھا کیا قدرت شیر ہے قدرت اللہ میری نگاہوں کے سامنے آنکھ کھڑا ہوا اس نے لپک کر پگڑی اٹھائی اسے سر پہ رکھا پھر وہ ننگے پاؤں کھڑا ہو گیا اور فون کے چونگے میں مو ڈال کر بولا نہیں نہیں مہاراج میں تو لالا رام بول رہا ہوں لالا رام لال مفتی جی بھائیان غصے میں بولے ہم ان کے مطالق ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے یہ شخص دین اور دنیا لوٹ کر لے گیا شورکورٹ کے بزرگ میں قہقہ ہمارا قدرت اللہ کون ہے کون ہے فضا سرگوشیں سے بھری ہوئی تھی میں بھائیان کی طرف بھاگا میں نے کہا بھائیان ایک بات بتا دیجئے قدرت اللہ کون ہے وہ مسکرائے پھر بولے مفتی جی وہ آپ کے دوست ہیں انہی سے کیوں نہیں پوچھتے آپ پھر میں نے بڑی محنت سے خوشہ آپ کے اس شب بیدار ایڈوکیٹ ملک صاحب کا پتہ لگایا جس نے قدرت کو فرزن کی ولادت کی خبر دی تھی لاہر میں ملک صاحب ایک ویران سی کوٹھی میں مقیم تھے مجھ سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے بیشتر اس کی کہ میں سے کچھ پوچھتا انہوں نے خود ہی قدرت کا تذکرہ چھیڑ دیا کہنے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ایک سال سے مدینہ منورہ سے شاہ صاحب کی ہارلینڈ سے واپسی کی منظوری آ چکی ہے پھر وہ کیوں ہارلینڈ سے واپس آنے میں لی تو لال کر رہے ہیں مدینہ شریف سے منظوری آ چکی ہے ملک صاحب ایک بات بتا دیجئے قدرت اللہ کون ہے ملک صاحب مسکرانے لگے بولے ہمیں پوری طرح علم نہیں چلیئے آپ کو ایک بزرگ کے پاس لے چکتے ہیں یہ بزرگ قدرت اللہ شہاب میں بہت دلچسپی لیتے ہیں جب بھی شہاب صاحب کے مطالق کسی کمیٹی یا کانفرنس میں کوئی مسئلہ دیرے غور ہو تو یہ بزرگ لازمن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور شہاب صاحب کے حق میں فیصلہ ہونے کے لیے پوری جدو جہد کرتے ہیں میو ہسپیٹل کے سامنے ملک صاحب ایک گلی میں مڑ گئے گھوم پھر کر سامنے ایک مسجد میں داخل ہوئے مسجد سے ملحقہ مزار پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے فاتحہ پڑھ لیجئے فاتحہ پڑھ کر ہم بارہ نکلے یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں ملک صاحب نے کہا جب داتا صاحب لاہر میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا جنازہ جا رہا تھا جب بھی لاہر آئیں یہاں حاضری دیا کیجئے ارے تو یہ تھے وہ بزرگ میں حیران رہ گیا لیکن یہ سب باتیں بیکار ہیں سب دلائل بودے ہیں میں خوام قاب کا وقت دائے کر رہا ہوں اب مجھے معلوم ہوا بات کہنا اور چیز ہے بات کا پہنچنا اور چیز ہے ضروری نہیں کہ کہنے سے بات کھل بھی جائے ہم صرف بات کہہ سکتے ہیں بات کھلنا ہمارے بات کی بات نہیں گزشتہ سات سال سے میں نے چیخ چیخ کر بات کہی ہے اپنے دوستوں سے کہی ہے قاری سے کہی ہے قدرت کے عزیزوں سے کہی ہے سب میری بات کو سن کر مسکر آ دیتے ہیں اب میں نے جانا ہے بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک پہنچانے والے کو بات کھولنا منظور نہیں اور پہنچانے T